اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کے خبر ناندر میں جوہر کرکٹ اکیڈمی کی ریسٹیشن شروع ہو چکی ہے جوہر کرکٹ اکیڈمی کے مالک ازر خورشی نے تمام مہمنان کی گلپوشی کی جوہر کرکٹ اکیڈمی کے ریسٹیشن کا آغاز ناندر شہر میں ہو چکا ہے جس میں ماہر کرکٹ کی موجودگی میں بچوں کو ماہر کرکٹ کے نسخے وہ ٹریننگ دی جائیں گی یہ تمام مسک نوجوانوں کو یس جی جی اس اسٹیڈیم نز اندرہ گاندی میدان گوکل نگر میں دی جائیں گی اسی طرح آپ کو ماہر کرکٹ کی مدد سے ان دلچسپ کرکٹ ٹریننگ میں حصہ لینے کے لیے ریسٹیشن کروا سکتے ہیں انڈر فورٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین کے بوائس اینڈ گرلز اپنا ریسٹیشن کروا سکتے ہیں جوہر کرکٹ اکیڈمی کے اونر اور کوچ ادھر خورشی اکیڈمی کے صدر شمشو زمہ خاضی ارف ٹیپو جو کہ مہارشہ اسٹیٹ رنجی ٹرافک ہلاڑی ہے جوہر کرکٹ اکیڈمی کے اسپورٹ ٹیچر وہ کوچ موینسر کوچ شاروخ خاضی کوچ شاروخ خاضی کی خدمات حاصل رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ گیسٹ کوچ کی حیثیت سے سنیل جادہوں کی خدمات حاصل رہیں گی اظہر خورشی نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موبائل کو چھوڑ کر کرکٹ میں دلچسپی لیں اظہر خورشی نے بتلایا کہ کوچنگ کے دوران بیٹنگ، باولنگ، فیلڈنگ، باولنگ مشین، فٹنیس، پرسنل اٹینشن پر خصوصی توجہ دی جائیں گی آج یہاں پر جہور کرکٹ اکیڈیمی کی آج اناؤگریشن کا پروگرام تھا اور ہم لوگ ناندر میں کئی اکیڈیمیس یہاں پر چالو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نئی جہور کرکٹ اکیڈیمی کا بھی یہاں پر اناؤگریشن کیا ہے اس کے اندر ہم یہ سویدہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ناندر کے لوگ یہاں سے کچھ لوگ جیسا کہ پونہ، ممبائی وغیرہ جا کر بھی لوگ وہاں پر کھیلتے ہیں تو ہماری یہ جہور کرکٹ اکیڈیمی ہم نے اتنے سویدائے رکھیے کہ آپ کو جو ممبائی پونہ میں ملتا ہے وہ ہم نے ناندر میں دینے کے آپ کو کوشش کریں گے اس کے اندر کوچیز بھی جو ہے وہ رنجی ٹروفی پلیئر ہے جیسے کہ شمشوز زمہ خاضی، سنیل جادو اور موین سر، شاروک کازی اور خودمہ اور یہ لوگ یہاں پر کوچنگ کریں گے تو آپ کو جو ممبائی پونہ میں جا کے کوچنگ لیتے تھے لوگ آپ کو ناندر میں ملیں گی ہم اس کے اندر یہ فیسلیٹ رکھیں گے اس کے اندر تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی اسٹیڈیم میں بھی کام ابھی پروگریس پہ ہے اور وہ اگر کام ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ہم اس سے پہلے بھی ماننے پالک منتری اشورکاو جی چوان صاحب کو نیوے دن دیئے ہیں انہوں نے ہمیں یہ آشوہ صند دیا ہے کہ ایک پانس سے دس دن میں کام چالو ہو جائیں گا اگر وہ کام چالو ہوتا ہے تو ناندر کے کرکیٹ پلیئرز کو جو ترف کی سویدہ ہے جو ایک ہی کمی ہے ناندر میں ہمیں ترف وکیٹ پہ کھیلنے نہیں ملتا ہے اگر وہ ہمارا کام چالو ہو گیا تو ہمیں ترف وکیٹ پر کھیلنے کی ہمیں ناندر کے نوجوان پلیئروں کو کھیلنے کا موقع ملیں گا جس سے کہ رنجی ٹروفی پلیئر جیسا شمشوز زما کازی سنیل جادو یہ لوگوں نے جیسا ریپریزنٹ کیا ہے ناندر کو ناندر ڈسٹک کرکیٹ آسوشین کھیل کر کے طرف سے تو نئے پلیئروں کو اگر ترف وکیٹ پر کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ لوگ بھی ان کے خدموں پر قدم رکھ کر رنجی ٹروفی کے لئے ریپریزنٹ کریں گے انشاءاللہ ہماری کوشش رہیں گے اور ایکیڈیمی میں بھی ہم ویسی فیسیلیٹی رکھیں گے کہ لوگوں پلیئرز رنجی ٹروفی سٹیٹ وغیرہ کھیلیں کوچنگ کی ٹائمنگ ہماری صبح میں چھ بجے سے صبح کا سیشن صبح سے چھ سے نو تک ہے اور وہ رہیں گا مطلب 17 کے اوپر 17 سال کے اوپر کے بچوں کے لئے وہ پریکٹس رہیں گے صبح میں اور جو انڈر 16 ہے 16 سال کے نیچے کے بچوں کے لئے شام کے ٹائم پر 3 بجے سے 6 بجے تک ٹائمنگ ہے اور ہم ناندر کے یو آنے سے یہی اپیل کرتے ہیں جیسا کہ وہ کرکیٹ کا کرس دیکھ رہے ہیں آئی پیل انڈیا کے ٹیم ابھی ورلڈ کپ چال ہو رہا ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ناندر سے بھی ایک ستارہ وہاں پر ایسے ٹیم میں کھیلیں یہی ہمارے لوگوں کی کوشش رہیں گی کہ وہ موبائل وغیرہ چھوڑ کے یہاں پر آئے اس ٹیس کی فیسلیٹی کا فائدہ ہوتا ہے اب یہ ناندر کرکٹ جوہر ایکاڈمی چال ہو کی ہے کیونکہ جوہر جو کلوب ہے میں نے ہی سٹارٹ کیا تھا اور میری بھی خود کی ایکاڈمی چلتی تھی مہین کرکٹ ایک ایکاڈمی ایم سے کے نام سے تو آزار اور یہ سمشط زماکاصی آ کے بتائے چل رہی ہے اس میں اور لوگ مل جائیں گے تم کو اچھے پائم ایوانے پر اپنا اور کام ہوگا اور بچوں کو اچھا کھلنے ملیں گا تو ان کی واضعہ ہم نے انوال ہو گیا اس کے اندر ایم سے کو بھی اس کے اندر مرش کر دی اور جوہر ایکاڈمی کے نام سے کر دیں جوہر کا انہوں 파 Verees کہ تمہارا ہی نام دیا اللہ یہ ٹیم کو اس لئے یہ نام پہ اپنے چالو بڑھنے اس لئے ہم نے اس میں آگے بڑھے ہیں کیونکہ ایک سے بھلے دو جیسا بھلتے ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں اور کام اچھا ہوتا ہے اور کاروان آگے بڑھتا ہے اسی پیمانے پر ہم ایک ساتھ ہو گئے ہیں سب اور انشاءاللہ اچھے پیمانے پر کریں گے ہم نے کوچنگ کے لئے جو ساہتی سامان لگتا تھا وہ سب کچھ لایا ہے صرف ایک چیز ہے تر فکر کی کمی جیسا ہمیں ملتا ہے وہ بھی کمی پوری ہو جائیں گے باقی ہر چیز ہم نے مہیا کی ہے ابھی تک دیتے دیتے کچھ کمی تھی اس میں جو کوچنگ کے لئے سامان چاہیے تھا سامان نہیں تھا ابھی سب لائے ہم نے جو بھی کوچنگ کے لئے سامان لگتا ہے پوری چیزیں مہیا کر دی انشاءاللہ اچھے پیمانے پر کریں گے اور ابھی جو انڈر سکچن کی ٹیم نکلی ہے ہمارے پاس سے انشاءاللہ چھے میمبر سیلیکٹ ہوئے ہیں چھے بچے سیلیکٹ ہوئے ہیں ناندر کی ٹیم میں یہ ہمارے لئے ایک اچومنٹ ہے کیونکہ جوہر اور موہین یہ نام ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں پہلے بھی موہین جوہر میں تھا اور ابھی بھی جوہر میں ہے اور ریم سیو کو جوہر میں مرش کرتے ہیں تو یہ ایک ہی ہے سب مل کے اور جو ٹی پی پو گیا تھا وہ ہمارے پاس سے ہی گیا تھا جوہر سے ہی گیا تھا اس کو بھی ہم نے اس کو آگے بڑھائے تھے اس وجہ سے سب ایک ہوگا ہم سب ایک ہوگا کام کریں گے انشاءاللہ اور ناندر کی اچھ بچوں کو آگے سے آگے بڑھائیں گے اور زیادہ کھیلیں گے کوشش کریں گے ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگردان سوپسٹ علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکھ فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلائنسے پروپ مارکٹ کے سامنے مال ٹیگری روڈ کامٹھا ناندیر السلام علیکم میاں خل مردہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیڈیس نیوز آپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے